ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے ریسورسز ایسے نہیں ہیں ہمارے بہت سارے ایشوز سب کے سامنے ہیں تنخائیں بھی ہم نہیں دے سک رہے ہیں یہ پروپلمز ہیں مگر کراچی کی عوام کو ہمیں یہ سہولت دینی ہے فرہام کرنی ہے ہمارے فنکشن میں آتا ہی ہے ہمارے پہ فرض ہے ہی ہے تو میں مخیر حضرات سے کہوں گا کہ ہیسٹن کے لوگوں کو خیال آ گیا کراچی کے اسپتالوں کے اسپتالوں کا ہمارے ہاں جو پیسے والے لوگ ہیں ہمیں پیسہ بھی نہیں چاہیے ہم نے چیمبر آف کومرس میں ہم نے فیڈریشن میں وہ لسٹ پروائیڈ کی ہوئی ہیں کہ ہماری کیا کیا ریکوارمنٹ ہے ہر اسپتال کی اگر وہ مخیر حضرات اس لسٹ پہ اگر توجہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک تو سواب کا کام ہے اور ہمارے اسپتالوں کی حالت بہتر ہو جائے گی ہماری وہ مشینیں جو خراب پڑی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ان سے یہاں کی عوام ہم کو فائدہ پہنچے گا یہ سب سے بڑا ریزن تھا اس کو بنانا کہ یہ سامانیاں رکھا ہے مختلف ہسپتالوں میں جائے گا تو ہمارے جو کراچی کے پیسے والے لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں وہ دوسری جگہوں پہ ہیلپ کرتے ہیں میرے علمیں ہے انڈس ہسپٹل ہے آہ ان ای سی وی ڈی ہے بہت جگہ وہ لوگ آہ مدد کرتے ہیں مگر یہ بھی کراچی کے ہسپٹلز ہیں کینسی کے ان پر بھی توجہ دی جائے جی سوال تو نہیں ہے نا جیسے والے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں کون سا بھیل ہاں چلو جنہوں نے یہ کیا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں اچھا سوال ہے یہ جب تک ڈیو شیئر کے ایم سی کا نہیں ملے گا یہ مسائل سامنے رہیں گے ہمارا جو ڈیو شیئر ہے اگر گورنمنٹ آف سندھ پی ایف سی کا فارمولا تیہ کر لے پیٹنگ کرنے کے بعد تو ہمارا اس میں ایک حصہ بنتا ہے کے ایم سی کا وہ آنے لگ جائے گا اور وہ ڈیپارٹمنٹ جو ریوی جنریٹ کرتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ اگر بلدیا کو دے دے تو ادھر سے جو ریوی آتا ہے اس سے ہم تنخائیں بھی پوری کر سکتے ہیں کہ ایم ڈی سی کی تنخائیں نہیں دیوی ہیں ہم نے اباسی کے ڈاکٹرز کی تنخائیں نہیں دیوی ہیں وجہ ہے اس کی اگر ہوتا کی ایم سی کے پاس تو ظاہر ہے ہم تکلیف تھوڑی دیتے ہیں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں یا دل لگا کے کام کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تنخائیں نہیں مل رہی پھر بھی کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مگر میری بھی مجبوری ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے رکھے ہوئے اور میں نہیں دے رہا ہوں گورنڈ اف سندھ ہمیں تنخائیں دیتی ہے جب وہ ریس کرتی ہے وہ ریس کر کے بھی نہیں دیتی ہمیں تو یہ ساری ڈیفکلٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں دیکھیں گیس کا ایشو ہمارے سامنے آیا تھا اب کیا سٹیٹس ہے میں نے کل بات بکی دی ہم کر رہے ہیں ہمارا ایشو ریزول ہو گیا ہے ہم کرنٹ بل شروع کر رہے ہیں اور جو لابیلٹیز ہیں پرانی اس کو بھی ہم نے تیہ کر لیا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مشکلات میں کام کر رہے ہیں کبھی اوکسیجن کٹ جاتی ہے کبھی سوی سدن کی گیس کٹ جاتی ہے کبھی لائٹ کر جاتی ہے یہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور سکسٹی فائیف پرسن سلام آباد کو دیتا ہے نائنٹی فائیف پرسن سندھ کو دیتا ہے اس کے اسپتالوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر کے اسپتال چلا رہے ہیں ہماری کبھی لائٹ کٹ دی جاتی ہے نون پیمنٹ پہ کبھی گیس کٹ دی جاتی ہے کبھی اوکسیجن کٹ دی جاتی ہے تو آپ عوام کے سامنے ساری پوزیشن کہ کس طرح سے ایک ایم سی اپنے اسپتال چلا رہی ہے میرے صاحب آپ کے اسپتال میں پٹھنگ کا مسئلہ ہے ہمارا ہم تو اوپن ہیں کوئی بھی آ جائے اگر اسپتال اس کو رن کرنا ہے ہماری ہیلپ کرنی ہے بلکل ایوری وڈیز ویلکم میں تو اپنی تقریر وہی سے جروب کی میں نے کراچی کا کوئی بھی آ جائے ہمارے ساتھ مل کے ہسپٹلز کے کی جو ہماری ایشیوز ہیں وہ ریزولف کرا دے کے ایم سی اوپن فور دیکھ ملنے کے ایسا کو مسئلہ نہیں ہے ہاں ہاں ملنے کے فگر نہیں کریں آپ ملنے کے لیے نہیں کریں کوئی بات نہیں ہم ملنے کے یہ ختم ہو جائے اس کے بعد ملنے کے ہم سب نے کی تھی اس کا ایک چھوٹا سا پھل ہمیں ملا ہے ہم وہاں گئے تھے ہیوشٹن اور ہیوشٹن جو ہمارے ساتھ سسٹر سیدھی ہے انہوں نے ہمارے ہسپٹلز کے لیے کچھ سامان ڈونیٹ کیا تھا وہ سامان آج کراچی پہنچ چکا ہے اور یہی تقریب اس لیے منقق کی گئی ہے کہ یہ سامان جو ہے وہ مختلف ہسپٹلز میں ہم پہنچاتے ہیں میں سبشتا ہوں کہ اس طرح اگر ہم پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں کراچی کے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں ہمارے چودہ ہسپٹلز ہیں ان کی بہت سی ریکوائرمنٹ ہیں گورنمنٹ ساری چیزیں کر نہیں سکتی پھلی دنیا میں یہ اب لوگ خود سامنے آتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں اور وہ ان ہسپٹلز کو کی مدد کرتے ہیں یہ دنیا میں اب یہ بات عام ہو چکی ہے مگر افسوس کہ ہمارے آن اس پر توجہ نہیں دی جاتی میں اس سٹیج سے اور یہ ایک مثال سامنے رکھتے ہوئے کہ جو سسٹر سٹی ہے ہیوسٹن ہے اور ان کی جو میر ہیں ٹرنر صاحب انہوں نے بہت دلچسپی لی ہمیں وہاں انوائٹ کیا کانفرنس میں اور اس کے بعد ایک فورٹی فٹل کنٹینر وہ پاکستان بھیجوائیا اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو میں میرے دو ساتھی نسیم بھائی اور یاسر ان کی بھی بہت کنٹیلوشن ہے سینئر ڈریکٹر ہیلتھ نے لسٹ تیار کر لی ہے کہ جو جو سامان جن ہسپٹلز میں نسٹریبیوٹ کیا جائے گا میری ایم ایس جو ہیں اور جو دوسرے ایمپلوئیز ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس سامان کو طریقے سے استعمال کیا جائے اس کا میسیوز نہ ہو جو حق دار پیشنٹ ہیں ان کو ان کے لیے یہ سامان استعمال کیا جائے اس کی صحیح طرح سے یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے یہ ہوسٹن سے یہاں آ رہا ہے اس پہ محنت کی گئی ہے تو حق دار کو حق دار کے لیے یہ سامان استعمال ہونا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھا جائے ایم ایس جتنے بھی ہسپٹلز کے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو بھی مانٹر کریں کہ ہسپٹلز میں یہ سامان صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں تو میں ایک بار آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہم نے یہ ایک ایونٹ بنایا تھا تاکہ لوگوں کی اویرنس کے لیے میں خاص طور پر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ سسٹر سٹی جو ہوسٹن ہیں اور جو وہاں کے ہمارے ہیلپنگ ہینڈ کے جو لوگ ہیں انکلوڈنگ دا میئر آف ہوسٹن انہوں نے محنت کی اور ایک کنٹینر بھیجا ہے کیا ہمارے شہر میں ماشاءاللہ عربوں پتی لوگ بستے ہیں جنہوں نے کراچی سے اپنا بزنس بھڑایا اور آج اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ کے ایم سی کے جو ہوسپٹلز ہیں ان میں بہت ساری ایسی مشینز ہیں جو خراب پڑی ہیں جن کو ٹھیک کرایا جا سکتا ہے ہمارے ہمارے پاس کتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان مشینوں کو ٹھیک کرا لیں مگر جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں انسٹیوٹ آف کنڈی ڈیزیز آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب ایس آئیو ٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے کراچی شہر میں اور جن لوگوں کو یہ ہوسپٹلز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکتے بڑے اسپتال تو انشاءاللہ ہم محنت کر رہے ہیں اب آسی کو بھی ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے ہوسپٹلز جو ہیں ان کو بھی ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سی ایم صاحب سے ریکویش کروں گا کہ ہمارے تنخواہوں کے شوٹ فال کو ختم کیا جائے جو ہماری تنخواہوں میں ایک تقریباً آٹھ سے دس کروڑ روپے مہانہ کا شوٹ فال آ رہا ہے اس کو پورا کیا جائے آپ کے پاس ایک ریکویش بھی ہم نے بھیجی بھی ہے کہ ایم ڈی سی کی ان کی بھی چار مہینے کی تنخواہ ہے جو نہیں دی گئی تو سندھ درمنٹ سے ریکویش کروں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان کو جل سے جل ریزولف کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں میں سب کا ایک بار پھر شکریہ دا کروں گا تینکیو ڈاکٹر امیر سے خوزارش کروں گی کیوں آئے ساتھ اسٹیج پہ تسارا سامان نہیں دیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے ریسورسز ایسے نہیں ہیں ہمارے بہت سارے ایشوز سب کے سامنے ہیں تنخائیں بھی ہم نہیں دے سک رہے ہیں یہ پروپلمز ہیں مگر کراچی کی عوام کو ہمیں یہ سہولت دینی ہے فرام کرنی ہے ہمارے فنکشن میں آتا ہے ہمارے پہ فرض ہے ہی ہے تو میں مخیر حضرات سے کہوں گا کہ ہیوسٹن کے لوگوں کو خیال آ گیا کراچی کے اسپتالوں کا ہمارے ہاں جو پیسے والے لوگ ہیں ہمیں پیسہ بھی نہیں چاہیے ہم نے چیمبر آف کومرس میں ہم نے فیڈریزیشن میں وہ لسٹ پروائیڈ کی ہوئی ہیں کہ ہماری کیا کیا ریکوارمنٹ ہے ہر اسپتال کی اگر وہ مخیر حضرات اس لسٹ پر اگر توجہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ثواب کا کام ہے اور ہمارے اسپتالوں کی حالت بہتر ہو جائے گی ہماری وہ مشینیں جو خراب پڑی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ان سے یہاں کی عوام کو فائدہ پہنچے گا یہ سب سے بڑا ریزن تھا اس کو ایونڈ بنانا کہ یہ سامانیاں رکھا ہے مختلف ہسپتالوں میں جائے گا تو ہمارے جو کراچی کے پیسے والے لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں وہ دوسری جگہوں پہ ہیلپ کرتے ہیں میرے علمیں ہے ہنڈس ہسپٹل ہے نائی سی بی ڈی ہے بہت جگہ وہ لوگ مدد کرتے ہیں مگر یہ بھی کراچی کے ہسپٹلز ہیں ڈی ہے کینسی کے ان پر بھی تبجھو دی جائے جی سوال تو نہیں ہے ڈی 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 ہے ہاں چلو جنہوں نے یہ کیا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں اچھا سوال ہے یہ ڈی ہے 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 جب وہ ریس کرتی ہے وہ ریس کر کے بھی نہیں دیتی ہمیں تو یہ ساری ڈیفکلٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں ویاتھ جب وہ طریقی ٹرد ڈیئی ہے جو دیچیں آہ گیس کا ایشو ہمارے سامنے آیا تھا اب کیا سٹیٹس ہے میں نے کل بات تو کی تھی ہم کر رہے ہیں ہمارا ایشو ریزول ہو گیا ہے ہم کرنٹ بل شروع کر رہے ہیں اور جو لابلیٹیز ہیں پرانی اس کو بھی ہم نے تیہ کر لیا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مشکلات میں کام کر رہے ہیں کبھی اوکسیجن کٹ جاتی ہے کبھی سوئی صدن کی گیس کٹ جاتی ہے کبھی لائٹ کٹ جاتی ہے یہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور سکسٹی فائیس پرسن اسلام آباد کو دیتا ہے نائنٹی فائیس پرسن سن کو دیتا ہے اس کے اسپطالوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر کے اسپطال چلا رہے ہیں ہماری کبھی لائٹ کارٹ دی جاتی ہے نون پیمنٹ پہ کبھی گیس کارٹ دی جاتی ہے کبھی اوکسیجن کارٹ دی جاتی ہے تو آپ عوام کے سامنے ساری پوزیشن کے کس طرح سے ایک ایم سی اپنے اسپطال چلا رہی ہے ہمارا ہم تو اوپن ہے کوئی بھی آ جائے اگر اسپطال اس کو رن کرنا ہماری ہیلپ کرنی ہے بالکل ایوری وڈیز ویلکم میں تو اپنی تقریر وہی سے جروب کیے میں نے کراچی کا کوئی بھی آ جائے ہمارے ساتھ مل کے ہسپٹلز کے جو ہماری ایشیوز ہیں وہ ریزولف کرا دے کے ایم سی اوپن فور دیکھ مل لیں گے ایسا کو مسئلہ نہیں ہے ہاں ہاں مل لیں گے فکر نہیں کریں آپ کوئی بات نہیں ہم مل لیں گے یہ یہ ختم ہو جائے اس کے بات مل لیں گے اور تو کچھ نہیں ہے تینکیو مل لیں گے